السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل میں آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی رخصت دی ہے میرا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہے لہذا اگر تم اس میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اپنے روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پوری کر لو اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہو تو وہ فدیہ دے یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائے پھر جو شخص اس میں سبقت کر لے جائے وہ اس کے لیے بہتر ہے ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کے احکام بیان کیے کہ جو لوگ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے یعنی وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے تو وہ دوسرے دنوں میں اس کو مکمل کرے اسی طرح اس میں مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ اس کو رمضان کے بعد پورے سال بھر میں جتنا جلدی ممکن ہو سکے روزہ رکھ کے اس کو کمپلیٹ کر دے اسی طرح حیزہ اور نفاسہ یعنی وہ لوگ وہ عورتیں جن کو حیز آتا ہو یا جو نفاس کی حالت میں ہو ایسی عورتوں کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ اگر رمضان میں روزہ نہ رکھ سکیں جتنے روزے رمضان کے چھوٹیں گے وہ اس کے بعد جو سال بھر کا ان کو موقع مل رہا ہے اس میں وہ اس کو مکمل کر سکتے ہیں اور ایک بات وہ یہ کہ اگر کوئی عورت جو بچے کو دودھ پلانے والی ہو اور اس کو تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہو روزہ رکھنے میں تو اس کے لیے بھی یہ آسانی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے رمضان کے اور بعد میں اس کو جیسے ہی موقع ملے تو وہ اس رمضان کے روزوں کو مکمل کر لیں تو ناظرین یہ مختصر سے احکامات تھے جو قرآن نے ہمیں رمضان کے روزوں کے تعلق سے دیئے ہیں چلیے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے روزہ کس چیز سے افتار کیا جائے کیا سنت طریقہ ہے آئیے حدیث سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افتار کرو تازہ خجوروں سے اگر آپ کے پاس تازہ خجوریں نہیں ہیں تو آپ سوکی خجوروں سے چھوہاروں سے بھی روزہ افتار کر سکتے ہو اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو پانی کے ایک دو چار گھنٹ پی لی گئے یہ سنت طریقہ ہے بہت پیاری بات اللہ کے نبی نے بتائی آج ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر خجور میں سر نہ ہو تو لوگ کسی بھی چیزوں سے روزہ کھل لیتے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو حدیث میں آیا ہے پانی اس سے افتار کریں تاکہ افتار کرنے کا ثواب بھی ملے اور سنت پر عمل کرنے کا بھی عجر ملے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر خجور میں سر نہ آئے تو پانی سے افتار کریں اور ایک بات خجور کے بارے میں اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ خجور سے افتار کرو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ جب آدمی پورا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کا جو میدہ ہوتا ہے وہ خالی رہتا ہے سوک جاتا ہے لہذا جب شام میں وہ افتار کرتا ہے تو میدے کو کوئی ایسی چیز چیئے ہوتی ہے جو جلد سے جلد اس کو جذب کر سکے اور پورے جسم کو قوت اور طاقت دے سکے اللہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ خجور یہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ میدے کی سب سے پسند دیدہ گزہ ہے خجور لہذا یہ جیسے ہی اس کو ٹچ کرتا ہے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے اور پورے جسم میں طاقت اور قوت دوڑ جاتی ہے لہذا ناظرین اس کا جسمانی بھی فائدہ ہے اور اس سے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا سب سے پہلے تو خجور سے روزہ کھولے اور اگر وہ نہ ملے چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور ناظرین اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر کے جھوٹ بلنا دغہ بازی کرنا نہیں چھوڑتا تو ایسے آدمی کی روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو صرف بھوکا نہیں رکھنا چاہتا کیا فائدہ ایسے آدمی کا روزہ رکھ کر کے جو نہ تو جھوٹ بلنا چھوڑ رہا ہے اور نہ ہی دغہ بازی کرنا لوگوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑ رہا لوگوں کی خیبت کرنا نہیں چھوڑ رہا یاد رکھئے ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ آپ صرف بھوکے رہے یا آپ کا پیٹ کھالی رہیں بلکہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے تقویٰ پیدا کرنا جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا لہذا تقویٰ اگر آدمی کے اندر پیدا نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں لہذا یاد رکھئے اگر روزہ رکھے ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچے رہیں اور ایک بات اس میں ہمیں یہ بھی پتا چلی کہ گناہ کا کام کرنا یہ روزے پر اثر کرتا ہے اس کو کمزور کرتا ہے عجر کے اعتبار سے سواپ کے اعتبار سے اس کو کمزور کرتا ہے لہذا اپنے روزے کو کمزور مت بنائیے فائدہ اٹھائیے ناظرین ہی چند باتوں پر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوسروں تک شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ ان کو بھی پہنچ سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہیں ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں سوانہ نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں